علماء نے لکھا آئے کہ بحری بیڑا تھا جس پہ حاجی جا رہے تھا تو وہ جب چلنے لگانا تو ایک غریب آدمی اس نے بھی چھلانگ مار بیڑے میں بیٹھنے کی کوشش کی جو کیپٹن تھا جہاز چلانے والا اس نے دیکھ لیا اس نے اس کو گریبان سے پکڑا اور بیچے اس نے کہا ٹکٹ ہے تیرے پاس ٹکٹ ہے تیرے پاس اس نے کہا ٹکٹ تو کوئی نہیں مگر مدینے والے کا عشق ہے اس نے کہا یہاں ٹکٹ کے بغیر سفر نہیں ہوتا بیری بیڑا تھا ٹکٹ دو ٹکٹ کے پیسے دو اور ٹکٹ لو تو بٹھا لیتے اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں محبت ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں حضور کا شہر دیکھوں اس نے کہا ٹکٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا اس نے ہاتھ جوڑے منتیں کی اس نے کہا میں تم سے سیٹ نہیں مانگوں گا جو آقا کے شہر جا رہے ہیں نا میں پورا سفر ان کے پاؤں میں بیٹھ کے گزار دوں گا مگر مجھے بٹھا لو اس نے تو پیچھے ہچ دو اور مدوائے اس نے انہوں نے دھکا دیا اور وہ گر گیا غریب اور بہری بیڑا چل پڑا بیڑا چلا اور غریب رو پڑا مدینہ کی طرح مو کر لیا اس نے امام الانبیاء کے غلاموں وہ کہنے لگا اے تاجدار مدینہ امیر آ رہے ہیں بیڑے پر غریب چھوڑ گئے کدارے پر آج اگر امیر پہنچے نہ مدینہ میں اور یہ غریب نہ پہنچا تو میں گلیوں میں اعلان کرتا بھروں گا کہ مدینہ والا صرف امیروں کا نبی ہے غریبوں کا نہیں ہے یہ لفظ نکلے اس کے موسیقے بیڑا امام الانبیاء کے غلاموں آنکھوں سے اوجل ہو گیا وہ روتا رہا روتا رہا یہ بات کر کے کہ اگر میں نہ پہنچا میں سمجھوں گا کہ کملی والا صرف امیروں کا نبی ہے کہ غریب کنارے پہ چھوڑ دیے جائیں دھکے مارک اور امیر پہنچ جائیں تائیدار کائنات کے علاموں روتا رہا پھر اس نے نہ دیکھا کہ سورج ڈل گیا ہے کہنے لگا زور کی نماز کا وقت ہے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو سمندر کے کنارے وضو کیا نماز کے لیے چادر بچھائی تو جب شروع کرنے لگا نماز شروع کرنے لگا اس نے محسوس کیا ایک نرم سا ہاتھ اس کے کاندے پہ آ گیا کوئی ہاتھ آیا ہے اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک بدور کھڑے تھے اس نے کہا آپ کون ہیں کہا سن دیوانیں میں یہاں کا نہیں میں مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہوں امام علمیہ فرماتے ہیں امیر آ رہے ہیں اے خدر خدر امیر آ رہے ہیں غریب کنارے پہ رو رہا ہے سن خدر اس کو بتا تُو نے وضو وہاں کیا ہے نماز یہاں پڑھائے گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نماز مدینے کیا بات ہے واہ بھئی لاؤ ہاتھ دو ہاتھ پکڑا کیا کرنا ہے انہوں نے فرمایا جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے تُو آنکھیں بد کر آنکھیں بد کرائیں کہا درود پڑھو درود پڑھا بھی ختم نہیں ہوا تھا فرمایا آپ کھولو جب آنکھیں کھولی تو مدینے کے کنارے پہنچ چکا تھا دوسرے کنارے ابھی جہاد نہیں پہنچا امیر نہیں پہنچے اور غریب آ پہنچا تائدار انبیاء کے علاموں جب جہاد کنارے پہ پہنچا انہوں نے دیکھا وہ کھڑا ہے دوسرے کنارے پہ یہ ہم سے پہلے پہنچا جو کپتان تھا اس نے سر کی ٹوپی اتاری اور غریب کے قدموں پہ ہاتھ باندھ کے پوچھنے لگا اوہ تجھے تو چھوڑ آئے تھا تو کیسے پہنچا ہے وہ جلال میں آ گیا اس نے کہا نادانو سنو اللہ کی عزت کی قسم تم جہاز کے سہارے آئے ہو میں نبی کے عشق کے سہارے پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹکٹوں والے ٹکٹوں پہ جاتے ہیں عشق والے عشق پہ جاتے ہیں اس لیے میرے آنکھا کے غلاموں حضور سے محبت کرو اگر محبت میں کھرے ہو جاؤ نہ اور سچے ہو جاؤ تو اللہ کی عزت کی قسم جتنا حضور نوازتے ہیں کائنات میں اتنا کوئی نہیں نوازتے یہ ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے میلاد کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کرنے مہتونج dilemma